دوزار چودہ میں جو پی ٹی آئی کے ورکر ون فورٹی فور کی وائلیشن میں گرفتار کیے تھے وہ تمام کے تمام جو ہے وہ ہائی کورٹ میں چھوڑ دیئے تھے اور اس کی بنیاد کیا تھی اس کی بنیاد یہ تھی کہ ون فورٹی فور کی پابندی جو ہے وہ لگائی ہے ڈیپٹک کمیشنر نے پولیس والا اس میں کیسے مدعی بن گیا ون فورٹی فور ایکچولی یہ شروع میں ڈیپٹک کمیشنر کا اختیار تھا کہ سوسائٹی میں ہونے والا کوئی بھی ایسا فیل جس سے انسانی جان کو انسانی صحت کو مقصان ہو یا امن آمہ میں خلل واقع ہو رہا ہو تو وہ ون فورٹی فور کے تحت اس عمل کو روکنے پر پبندی لگا سکتا ہے اب اس کے بعد جو ہے یہ جب پولیس آرڈر آیا تو پھر یہ ڈیسٹک نازم کا اختیار ہو گیا اسلام آباد میں تو فیلحال مجسٹیسی سسٹرم اور ڈی سی موجود ہے تو اسلام آباد میں تو ڈیپٹک کمیشنر یا اس کے معطاعت ایڈی سی جی جو ہوتا ہے اڈیشنل ڈیپٹک کمیشنر وہ لگاتا ہے جبکہ پنجاب وغیرہ میں ہوم سیکٹری کے پاس یہ اختیار ہے اور بل اموم ہوم سیکٹری کی جگہ پر اڈیشنل ہوم سیکٹری یہ پاور یوز کرتا ہے یہ ہر چیز کے متعلق لگائی جا سکتی ہے کوئی خاص قسم کی اگر فرض کیا کوئی ویجیٹیبل فروخت ہو رہی ہے جس میں کہ ہم سمجھ دیں کہ کوئی ایسا کیمیکل یوز ہوا ہے خادمے کے انسانی جان کے لیے خطرہ ہے تو اس پر بھی پابندی لگ سکتی ہے لیکن بل اموم ہمارے یہاں یہ پابندی پانچ یا زیادہ افراد کے کٹے ہونے پر لگائی جاتی ہے میں نے اپنے دور میں دیکھا ہے کہ بعض سیاسی جماعتوں نے ماضی میں اس طریقے سے مظاہرے کیے ہیں لائرز میں اس طرح سے مظاہرے کیے ہیں کہ وہ فاصلے فاصلے سے چلے ہیں یعنی چار بندے جو ہیں وہ آگے ہیں بکایا چار بندے جو ہیں ان سے پانچ دس فٹ پیچھے جو ہیں وہ چل رہے ہیں تاکہ یہ تاثر نہ جائے کہ یہ مجمع کٹھا ہے ون فورٹی فور کے نفاظ کو بل اموم جو ہے یہ انسانی آزادی کے خلاف سمجھا جاتا ہے اور یہ بیسک رائٹ ہے جو فونڈامنٹل ڈرائیٹس کانسٹیٹوشن میں دیئے گئے ہیں کہ لوگوں کو اسمبلی کرنے کا کٹھے ہونے کا پروٹیسٹ کرنے کا اختیار آصل ہے اور اس حوالے سے اس کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے سپیریئر کوٹس میں ہائی کوٹ ویرہ میں سیکشن ون فورٹی فور جو ہے جہاں تک ڈسٹک نازم کا اختیار ہے وہ مسلسل دو دن تک لگا سکتا ہے اور ایک ماہ میں سات دن سے زیادہ نہیں لگا سکتا ڈسٹک نازم نہیں تو ڈی سیو کے پاس یہ اختیار تھا اب چونکہ نہ ڈسٹک نازم ہے نہ ڈی سیو ہے ڈسٹک کوارڈینیشن افسر تو یہ عمومن ہوم سیکٹری یا اڈیشنر ہوم سیکٹری لگاتا ہے اور یہ ایک ماہ تک عمومن جو ہے وہ لگاتے ہیں یہ ون فورٹی فور کی وائلیشن لیکن سی ار پی سی میں یہ مینشن نہیں ہے کہ جب کوئی گورنمنٹ یا ہوم سیکٹری یہ لگائے گا ون فورٹی فور تو اس کی کیا مدد ہوگی لیکن بل اموم ہم نے دیکھا کہ ایک ماہ سے زیادہ نہیں ہوتی اس کی سزا جو ہے وہ ایک ماہ ہے اور چھے سور پر جرمانہ ہے اور اگر کوئی ایسا عمل کیا جائے جس سے پبلک کی لائف ہیلتھ کو نقصان پہنچے تو اس صورت میں اس کی سزا جو ہے وہ چھے ماہ ہے اور تین ہزار پر جرمانہ ہے اور یہ قابل زمانہ جرم ہے جس کی زمانت کا اختیار پولیس افسر کو بھی ہے کہ وہ زمانت لے سکتا ہے لیکن بل اموم ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی وائلیشن ہوتی ہے یا مجمع کٹھا ہوتا ہے تو اس صورت میں جب پولیس سے مجمع کا کلیش ہوتا ہے مجمع جو پولیس پر پتھراؤ کرتا ہے پتھراؤ سے پولیس فائلے زخمی ہو جاتے ہیں تو پھر پولیس مقدمہ درج کر دیا اور اس مقدمے میں عموماً اینٹی ٹیررس ایکٹ کا سیکشن سیون لگا دیا جاتا ہے جو کہ ایک سنگین جرم بن جاتا ہے ایٹی اے میں جو ہے یہ سزا سات سال تک یا بعض صورتوں میں سات سال سے بھی زیادہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کی جو ہے وہ وائلیشن کی گئی تو پولیس پھر ون فورٹی فور میں پکڑنے کی بجائے ان مقدموں میں پکڑتی ہے فرض کیا ہے آج سے پندرہ دن پہلے بھی کوئی مقدمہ درج ہوئا تھا تو اب پولیس نے پکڑ لیے وائلیشن کرتے ہوئے پانچ سات بندے تو وہ بجائے اس کے ان کے خلاف ون فورٹی فور میں کاروائی کرے وہ اس کو اس مقدمے میں گرفتار کر لیتے ہیں جو آج سے مہینہ پہلے درج ہوا ہوتا تھا تو چاہے وہ بندہ ہو نہ ہو بعد میں پکڑا گیا ان مقدموں میں پولیس گرفتار کر لیتی ہے تو اس طرح یہ لوگ زیادہ عرصہ اندر رہتے ہیں دیکھیں طریقہ گار تو یہ ہے جو کہ ون ٹونٹی سیون سی آر پی سی میں اور اس کے بعد کے جو سیکچین ہے ون ٹونٹی اٹھ ویارہ اس میں دیا گیا ہے اور اسی طرح پولیس رول کا جو چیپٹر چودہ ہے اس کا سب رول جو ہے فیفٹی سکس میں ہی منشن ہے کہ جب کوئی انلافل اسمبلی بنے گی یعنی ایسی اسمبلی جس میں پانچ یا اس سے زیادہ بندے ہوں گے تو جو پولیس افسر ہے وہ اسے ڈسپرس کرنے کا حکم دے گا اگر وہ حکم نہ مانے تو اس صورت میں پولیس افسر جو ہے وہ طاقت استعمال کرتا ہے یعنی فورس یوز کی جاتی ہے پولیس کی طرف سے مثلا شروع میں جو ہے ٹیر گیسنگ یا لاتھی چارج سے کام لیا جاتا ہے وارٹر کینن کا استعمال کیا جاتا ہے اس سے بھی لوگ ڈسپرس نہ ہو تو پھر جو ہے وہ زیادہ فورس یوز کی جاتی ہے یا پھر گرفتاریاں کی جاتی ہیں فرس کے کوئی شخص 144 کی وائلیشن کرتا ہے تو اس کے خلاف مقدمہ درج ہوتا ہے تازیرات پاکستان کے سیکشن 188 کے تحت اور بقیدہ یہ عالی عدلیہ سپریم کورٹ سویرہ میں یہ رولنگز بھی آ چکی ہیں کہ 144 کی وائلیشن کا مدعی جو ہے کمپلینر جو ہے وہ کوئی پرائیوٹ آدمی نہیں بن سکتا ایون ایسے چھو جو ہے وہ مدعی بن کے مقدمہ درج نہیں کر سکتا بلکہ یہ وہ اتھارٹی یا وہ پبلک سرونٹ کمپلینٹ کرے گا جس پبلک سرونٹ نے 144 کا نفاز کیا ہو جو کہ اسلام آباد میں ڈی سی یا اس کے بحاف پر اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنل لگاتا ہے اور پنجاب وغیرہ میں ہوم سیکٹری یا اڈیشنل ہوم سیکٹری لگاتا ہے لیکن ہمارے یہاں جو مقدمے درج ہو رہے ہیں وہ پولیس والے خود ہی 144 کی وائلیشن کا مقدمہ درج کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اس طرح اڈیشنل ہوم سیکٹری یا ہوم سیکٹری نے دفعہ 144 کے تحت پبندی لگائی تھی کہ چار سے زیادہ آدمی کٹھے نہ ہوں تو یہ کٹھے تھے تو ان کو گرفتار کر لیا تو خود سے وہ مدعی بن جاتے ہیں جبکہ یہ غلط ہے تو اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اس قسم کے مقدمات کو ڈسچارج کروایا جا سکتا ہے جب 2014 میں جو پی ٹی آئی کے ورکر 144 کی وائلیشن میں گرفتار کیے تھے وہ تمام کے تمام جو ہے وہ ہائی کورٹ میں چھوڑ دیئے تھے اسی بنیاد پر کہ یہ مقدمے اس اتھارٹی کی طرف سے درج رہی ہیں جس نے کہ 144 کا نفاز کیا ہے ابھی بھی ایسا ہی کچھ کیا جا رہا ہے کہ 144 کے تحت پولیس ہی مدعی بن رہی ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم ذابطہ فوجداری میں ترمیل نہیں کرتے اور یہ ویسے بھی جو ہے بہت ہی مشکل ہے کہ ہوم سیکٹری جس نے آرڈر کیا ہے وہ ہر مقدمے میں خود مدعی بنے یا کہا گیا کہ اگر وہ مدعی نہیں بن سکتا تو اس سے جو سینئر افسر ہے وہ مدعی بنے مطلب یہ ہوا کہ اگر ہوم سیکٹری نے پابندی لگائی ہے تو پھر چیف سیکٹری جو ہے وہ کمپلینر بنے گا ف آئی آر کا جو کہ بہت ہی مشکل ہے اور جگہ جگہ 144 کی وائلیشن ہوتی ہے اس لئے یہ ممکن نہیں ہے دوہتر چودہ میں جب عمران خان صاحب نے ایک دھرنا دیا تھا تو چونکہ وہ اسمبلی ایک انلافول اسمبلی تھی جسے ڈی سی نے انلافول 144 کے تحق قرار دیا و تھا اور 144 لگا و تھا تو اس میں سے جو لوگ نکلتے تھے ہم انہیں گرفتار کر لیتے تھے اور گرفتار کر کے ان پر مقدمہ درج کرتے تھے جس کے مدعی پولیس والے ہوتے تھے اس طرح کوئی سونہ سو بندہ جو تھا پی ٹی آئی کا پگڑا تھا تاکہ یہ لوگ جو ہیں اس انلافول اسمبلی میں ایندہ نہ جائیں ڈر جائیں لیکن دیکھا کہ ایک رات ہائی کورٹ نے ایکشن لیا اور ان تمام بندوں کو نہ صرف چھڑا دیا بلکہ تمام ایف آئی آر جو ون فورٹی فور کی وائیلیشن میں زیرے دفعہ ون ایٹی ایٹ پی پی سی درج ہوئی تھی ان تمام کو خارج کر دیا اور اس کی بنیاد کیا تھی اس کی بنیاد یہ تھی کہ ون فورٹی فور کی پابندی جو ہے وہ لگائی ہے ڈیپٹی کمیشنر رہے پولیس مالا اس میں کیسے مدعی بن گیا تینکیو فر واشنگ دفول ویڈیو آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ہمارے یوٹیو چینل سبسکراب نہیں کیا سو ایف آئی نیدیپنڈ جنلزم پی سو ایف آئی نیدیپنڈ جنلزم